موسیقی اس سریز کا نام ہوگا الحسین منی وانا من الحسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لارلے شہزادے سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین ابن علی علیہ السلام کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی اس سریز میں ہم کریں گے عام طور پر ایک خطاب آپ کے بارے میں مفصل ہوتا ہے لیکن ہم نے اس کو پروگرام بنایا کہ ہم اس کو الگ الگ اپیسوٹس میں انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے تاکہ آپ کے زندگی کے مختلف پہلووں کو ہم اجاگر کر سکے اور بہت ساری وہ روایتیں جو عام طور پر ایک خطاب میں نہیں لائی جا سکتی ہیں وہ خطاب کو ہم وہ روایتوں کو ان احادیث شریفہ کو اور ان واقعات کو چیدہ چیدہ الگ الگ کر کر انشاءاللہ تعالی ہم ہر اپیسوٹ میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی آج کے اس پہلے اپیسوٹ سے ہم تذکر اے امام حسین علیہ السلام سے متعلق ان کے زندگی کے متعلق ابتدائی جو معلومات ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو حاصل کرتے ہیں اس کے بعد سلسلے وار احادیث شریفہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں سیدنا امام حسین علیہ السلام کا نام ہے ابو عبداللہ الحسین ابن علی ابن ابی طالب الحاشمی القرشی علیہ السلام اجمعین سیدنا امام حسین ان کا اصل نام ہے حسین اور ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ ابو عبداللہ الحسین ابا عبداللہ ابی عبداللہ یہ قائدے کے حساب سے بدلتا ہے آپ کے والدین گرامی سیدنا المولا علی مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا علی آپ کے والد ہیں اور سیدہ نساء العالمین ساری کائنات جو مالک نہیں ہے اور سیدہ ہے سیدہ سیدہ فاطمہ بنت محمد علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اور لختی جگر سیدہ فاطمہ علیہ السلام آپ کی والدہ مولا علی والد ہے سیدہ فاطمہ والدہ ہے آپ کو دنیا بہت سارے القاب سے یاد کرتی ہے بڑے اونچے اور بلند آپ کے القاب ہیں ان ناموں سے آپ کو پکارتی ہے السبت آپ کو کہا جاتا ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین سبت من الاسبات حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے السبت یہ نواسے کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو آپ کو دنیا السبت بھی کہتی ہے اور السبت الاسغر بھی کہتے ہیں کیونکہ امام حسین علیہ السلام بڑے نواسے تھے اور امام حسین چھوٹے نواسے تھے ساتھ ساتھ آپ کا سب سے مشہور ناموں میں سے سب سے مشہور القاب میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دیا ہوا ایک لقب ہے سید و شبابی اہل الجنہ کہ نوجوانان جنت کے سردار جنت کے جتنے نوجوان ہیں ان کے سرداروں میں سے آپ ایک سردار سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے اور ایک سردار سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے تو سید و شبابی اہل الجنہ بھی آپ کا لقب ہے الشہید آپ کو الشہید کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور سید الشہدہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور دونوں لقب آپ کے لئے صحیح ہے یقیناً اس امت میں امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی شہید نہیں ہے المظلوم کے نام سے بھی آپ کے القاب میں المظلوم بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جتنا ظلم آپ پر ہوا ہے امت میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے اور الزبیح کیونکہ میدانِ کربلا میں بنا پانی کے آپ کو دبح کیا گیا آپ کے خاندان کو دبح کیا گیا اس لئے آپ کا لقب الزبیح بھی ہے اس طرح کے اور بہت سارے القاب ہیں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابو عبداللہ یہ جو آپ کا لقب ہے ایک تو ہے کہ آپ کے ایک شہزاد ہے عبداللہ تو عبداللہ کے والد اس نسبت سے آپ کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے اور بعض روایتوں میں ملتی ہے ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو لقب دیا تھا ابو عبداللہ کا آپ کے شہزادے اور شہزادیاں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے چار بیٹے اور پانچ بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے اور اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو باتیں ہم بیان کر رہے ہیں کہ اس میں بہت سارے روایتیں ملتی ہیں بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ بیٹے اتنے تھے بیٹیاں اتنے تھے تو کم زیادہ کر رہے گا جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں جس پر اعتماد ہوا ہے وہ میں آپ سے بیان کر رہا ہوں سیدنا امام حسین علیہ السلام کے کل چار بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ ایک علیہ اکبر جو میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے نوجوانی میں بالکل ابتدائی جوانی میں سیدنا علیہ اکبر اور امام علی زین العابدین السجاد علیہ اوسط بھی کہا جاتا علیہ السجاد بھی کہا جاتا علی زین العابدین السجاد جو آپ کے منجل فرزند ہے اور سب سے چھوٹے فرزند عبداللہ علیہ الاسغر علیہ اصغر کہتے ہیں علیہ اکبر علیہ اوسط علیہ اصغر یہ تین علیہ نام کے تھے جو علیہ اصغر ہیں انہی کا نام عبداللہ ہے کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام علیہ ان کا اصل نام ہے عبداللہ الاسغر علیہ اصغر کے نام سے وہ مشہور ہوئے اور بعضوں نے کہا کہ انہی کی طرف نسبت کرتے ہیں آپ کو ابو عبداللہ الحسین کہا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کو جو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے وہ ان کی نسبت کی طرف آپ کے چھوٹے شہزادے کی طرف یہ بالکل دودھ پیتے گودھ کے بچے تھے دودھ پیتے جس وقت ان کو میدان کربلا میں ظالمونے اور ملعونوں نے آپ کو شہید کر دیا اور ایک ایک شہزاد ہے آپ کے سیدنا جعفر جعفر بن الحسین علیہ السلام جن کا اکثر تذکرہ نہیں آتا کیونکہ آپ تولد کے بعد آپ کی ولادت کے بعد سیدنا جعفر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بیٹے جعفر بن حسین علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو بہت کم عمری میں آپ طبعی طور پر فطری آپ کو آپ وصال پا گئے زیادہ آپ زندگی گزارے نہیں اور نیچرل آپ کے انتقال ہو گیا اس طرح سے لہذا ان کا تاریخ میں ذکر بہت کم آتا ہے باقی سیدنا علی اکبر نوجوانی میں میدان کربلا میں شہید ہوئے اور عبداللہ علی الاسغر یہ بھی میدان کربلا میں شیر خار دودھ پیتے بچے اس حالت میں شہید ہوئے سیدنا امام علی زین العابدین السجاد علی زین العابدین یہ امام حسین علیہ السلام کے جو درمیانی فرزند ہے ان سے آپ کی پھر نسل چلی آگے یہ بالکل کم عمر تھے یعنی تیرہ چودہ سال مختلف روایتیں ہیں بعض آٹھ دس سال کی بتاتے ہیں بعض روایتیں آپ کی تیرہ چودہ سال کی عمر آپ کی میدان کربلا میں تھی اور اس وقت کافی آپ بیمار تھے جس کی وجہ سے جہاد میں حصہ نہیں لیے تو آپ شہید نہیں ہوئے تھے اور انہی سے پھر امام حسین علیہ السلام کی نسل چلی ہے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بیٹیوں کی جو بتائے جاتے ہیں مختلف نام سامنے آتے ہیں ایک نام آتا ہے سیدہ فاطمہ بنت الحسین سیدہ سکینہ بنت حسین سیدہ رقیہ بنت حسین سیدہ خولہ بنت الحسین اور سیدہ صفیہ بنت الحسین فاطمہ سکینہ رقیہ خولہ اور صفیہ یہ پانچ نام آپ کی شہزادیوں کے آتے ہیں اب ان کے حالات اور ان کے ریٹیل میں ہم نہیں جاتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصود سیدنا امام حعالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت آپ کی ولادت کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف روایات ہے روایات میں آتا ہے تین شعبان چار شعبان پانچ شعبان لیکن پانچ شعبان کی روایت مجھے زیادہ قوی نظر آئی اس لئے میں اسی کو لیتا ہوں چار ہجری کو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو جو ہجرت کیے گئی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے تھے تو وہ مدینہ منورہ پہنچنے کے چوتھے سال یعنی چوتھے سال پر چار سال ہجری کے تھے چوتھا سال ہجری کا تھا اور تاریخ تھی پانچ شعبان یعنی پانچوی شعبان کی شب لگ چکی تھی اس روز آپ کی ولادت بھی اس کو المزین تحذیب الکمال میں روایت کیا ہے اور آپ سیدنا امام حسن علیہ السلام سے دس مہینے کے چھوٹے تھے سیدنا امام حسین اپنے بڑے بھائی امام حسن سے دس مہینے کی چھوٹے ہیں اس کے علاوہ بھی روایتیں ملتی ہیں لیکن زیادہ قوی یہی ہے جس کو امام طبرانی نے المعجب القبیر میں نقل کیا ہے کہ حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے پیدائش کے ایک مہنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کا حمل شروع ہو گیا سیدہ نساء العالمین مالک نیے دو جہاں سیدہ فاطمہ علیہ السلام امام حسن کو پیدا کرنے کے بعد ایک مہینے کا گیپ آپ کے درمیان آیا ایک طہر آیا اس کے بعد آپ امام حسین علیہ السلام کے حاملہ ہو گئیں تو اس طرح سے اور امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ بعض ائمہ نے رمضان میں بتایا اور اگر آپ امام حسن علیہ السلام کی پیدائش رمضان میں ہیں اور امام حسین کی پیدائش شعبان میں ہیں تو اس لحاظ سے گیارہ مہینے کا فرق رہتا ہے سو گیارہ مہینے یا دس مہینے دس مہینے کچھ دن اس طرح سے آپ دونوں بھائیوں کے درمیان فرق تھا آپ کی ولادت سے پہلے ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی قریب تعلق رکھنے والی خاتون حضرت سیدتنا ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں خواب میں دیکھی فیما یرن نائم انعضون من اعضاء النبی فرماتی ہیں کہ میں خواب میں دیکھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا آ کر میرے کمرے میں گر گیا اور ایک روایت میں ہے کہ میرے گود میں گر گیا دونوں روایتیں موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا آ کر میرے گود میں گر گیا یا میرے کمرے میں گر گیا اس طرح سے میں خواب میں دیکھی اور میں پریشان ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر یہ خواب سنائیں کہ یا رسول اللہ اس طرح کا میں خواب دیکھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ام الفضل گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا کہ یہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کو میری شہزادی فاطمہ کو لڑکا تولد ہوگا یہ خواب انہوں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس کی روایت فرمائے خیرا رئی دی تلید فاطمہ غلاما فتوضعیہ بلبانی یہ جو مارے گود میں آ کر گرہ اس سے مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنے بچوں سے جو تم کو دودھ آئے گا اس دودھ میں سے تم فاطمہ کے بچوں کو بھی تم دودھ پی لاؤ گی ایک ایسا بیٹا ہوگا فاطمہ کا وہ تمہارا دودھ پیے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعبیر دی پھر اس کے بعد فرماتی ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ سیدہ فاطمہ کو ایک بیٹا ہوا جس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین رکھا اور جب میں آئی دیکھنے کے لئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہزادے کو سیدہ امام حسین کو میرے گود میں دے دیا اور میں نے امام حسین کو لیا اور اس سے کچھ دن پہلے میرا بیٹا قثم پیدا ہوا تھا میرا بیٹا قثم پیدا ہوا تھا اور اس کا جو دودھ میرے سینے میں تھا میں وہ دودھ امام حسین علیہ السلام کو پلائی سو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعبیر سے یہ بات یہاں پر بڑی عدمت والی معلوم ہوتی ہے کہ سیدہ امام حسین علیہ السلام کی پیدائش خواب میں اس طرح سے دکھایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم کا ایک تکڑا الگ سے آ کر ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ نہا کے گود میں پیدا ہوا اور اس طرح کی روایت سیدہ امام حسین علیہ السلام کے لئے بھی ملتی ہے احادیث شریفہ میں کہ اسی طرح کا خواب انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لئے دیکھا پھر یہ روایت میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لئے بھی اس طرح کا خواب انہوں نے دیکھا ہے حضرت بشربن غالب رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے اور ان کا آمنہ سامنا ملاقات ہو گئی ان کی امام حسین علیہ السلام سے جب امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا ابا عبداللہ اے ابو عبداللہ میں آپ کو اس وقت دیکھا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کافی بڑے تھے نا عمر میں تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اس وقت دیکھا تھا جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود میں تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے بلکل جسٹ پیدائش کے وقت کا واقعہ سنا رہے ہیں حضرت ابو حریرہ میں آپ کو اس حال میں دیکھا کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں لا کر دیے گئے تھے پیدا ہونے کے بعد جب حضور کی ہاتھ میں دیا گیا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کو خون آلودہ کر دیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بچے کی پیدائش کا خون لگ گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کافی خوش ہوئے تھے وَلَفَّكَ فِي خِلْقَةٍ اپنے ہاتھوں میں لے کر خوش ہوئے تھے اور آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹے تھے وَلَقَدْ تَفَلَ فِيكَ فِي فِيكَ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن آپ کے موں میں دیئے تھے ہاتھوں میں لئے تھے کپڑا لپیٹا تھا اور لعاب دہن آپ کے موں میں دیئے تھے فرماتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ الفاظ کہا تھا جس وقت آپ پیدا ہوئے تھے اسی وقت کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا تھا میں مجھے پتا نہیں کہ وہ الفاظ آپ نے کیا کہا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین سے اس پیدائش کے وقت کیا الفاظ کہا تھا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں حال تو دیکھا لیکن وہ سن نہیں سکا تھا پھر فرماتے ہیں فسر رکھا اور آپ کی ناف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بریدہ کیے سیدنا امام حسین علیہ وسلم کی ناف بریدہ جو ہوتی ہے یہ ناف بمبی جو کہتے ہیں ناف اس کو ناف کو بریدتے ہیں پیدا ہونے کے بعد بن کرتے ہیں تو جب سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو امام حسن پیدا ہوئے تھے خود حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب امام حسن پیدا ہوئے تھے تو سیدہ فاطمہ نے ان کی ناف برید دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیش کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایتا ہے کہ اب کے بار اگر بیٹا پیدا ہو تو اس طرح سے نہیں کرنا مجھے لا کر دینا چنانچہ اسی حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بہت خوش ہوئے اور آپ کے ناف کو بریدے اور آپ کو کپڑے میں لپیٹا اور آپ کے لعاب دہن آپ کے موں میں ڈالا اور کچھ گفتگو کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حکم پر عمل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ناف بریدنا چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام کا یہ مقام رہا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کو روایت کیا اور بیان کیا حضور اور مزید خصوصیت یہ ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے خاص طور پر امام حسین علیہ السلام سے متعلق روایت ہے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اذن فی اذن الحسین حین ورادت فاطمہ سیدہ فاطمہ کو بیٹا ہوا امام حسین دنیا میں تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں لا کر دیا گیا ناف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بریدے اور کپڑا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے پیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے موں میں لعاب دہن بھی دیئے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے کان میں اذان بھی دیئے حضرت امام حسین علیہ السلام کے کان میں بھی اتا دیا اور حسین علیہ السلام کے کان میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان فرمائی ہے اور یہاں سے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا آغاز ہوا دیکھئے جو والد ہیں وہ سارے مؤمنین کے سردار ہے اور پورے کائنات کے ولی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہے یہ اشجع الاشجعین ہے اور والدہ وہ سیدہ کائنات ہے ساری کائنات کی سیدہ تو نساء العالم سارے جہانوں کے خواتین کے آپ سردار ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں اور زندگی کا آغاز ایسے ہو رہا ہے کہ نہ آپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریتے ہیں لعاب دہن مو میں دیتے ہیں آپ کے جسم پاک پر کپڑا لپیٹتے ہیں کان میں اذان دیتے ہیں اور کچھ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ موجود صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم سامنے ہیں لیکن ہم کو پتا نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین سے کیا فرمایا اس طرح سے سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے نام رکھنا اور اس سے متعلق ہم اگلے اپیسوڈ میں بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو فیضات اہل بیت کرام سے مالا مال فرمائے وما علینا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ